کرکٹ کی دنیا میں تیز ترین گیند کرنا ہر فاسٹ بولر کا خواب ہوتا ہے لیکن یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے بہت محنت اور فٹنس ترکار ہوتی ہے یہ کسی بھی کھلاڑی کے لیے ناممکن چیز نہیں ہے کیونکہ چھے گیندوں کے اوبر میں صرف ایک ایسی گیند ہو سکتی ہے جو آپ کے کیلئر کو یادگار بنا سکتی ہے لیکن اس کے لیے سچے ذل سے لگن اور امانداری سے محنت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ناظرین کرکٹ کی ڈیڑھ سو سال سے زائد لمبی تاریخ میں بہت ہی کم فاسٹ بولرز ہیں جو اب تک ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بال پھینک چکے ہیں ہم آپ کو دس ایسے فاسٹ بولرز کا بتائیں گے جو تیز ترین گیند کر چکے ہیں چلے شروع کرتے ہیں مزید جاننے سے پہلے ہمارا چینل دنیا سبسکرائب کریں نمبر دس شین بانڈ نیوزیلینڈ سے تعلق رکھنے والے دائیں ہاتھ کے بولر شین بانڈ نیوزیلینڈ کی تاریخ میں سب سے زیادہ تیز گیند کرنے والے کھلاڑی ہیں انہوں نے دوہزار دو سے دوہزار دس تک نیوزیلینڈ کی جانب سے کرکٹ کھیلی شین بانڈ نے دوہزار تین میں ہی کرکٹ پندتوں کی توجہ حاصل کی جب انہوں نے دوہزار تین آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ پہ بھارت کے خلاف ایک سو چھپن اشاریہ چار کلومیٹر فی گھنٹہ گرفتار سے بول کی کمر انجری کے باعث شین بانڈ زیادہ ارسط کرکٹ نہ کھیل سکے اور دوہزار دس میں کرکٹ سے کنارہ کا شیخ تیار کر لی شین بانڈ نے ٹیسٹ کرکٹ میں ستاسی ایک روزہ میں ایک سو سنتالیس اور ٹی ٹونٹی میں پچیس وقتیں حاصل کی نمبر نو محمد سمی پاکستان کے دائے ہاتھ کے بولر محمد سمی جو انٹرنیشنل کرکٹ میں لمبا ترین اوور کرنے کی وجہ سے شہرت کے حامل ہیں انہوں نے دوہزار چار میں ایشیا کپ کے دوران بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں سترہ گیندوں پر مشتمل اوور کیا جس میں سات وائڈ اور چار نو بولز شامل ہیں محمد سمی نے دوہزار تین میں زمبابوے کے خلاف دبائی میں تیز ترین گیند کی فاسٹ بولر کو ایک سے چھپن اشاریہ چار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بول کرنے کا عزاز حاصل ہے اور کرکٹ کے تینوں فارمیٹس میں وکٹوں کی ہیٹرک کرنے والے واحد بولر ہیں نمبر آٹھ میچل جانسن آسٹریلوی کھلاری میچل جانسن صرف آسٹریلیا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کرکٹ کے بہترین کھلاری ہیں وہ ان چند فاسٹ بولرز میں سے ہیں جو اچھی گیند بازی کے ساتھ اچھی بیٹنگ بھی کرتے تھے میچل جانسن نے اپنی کیریر کی تیز ترین گیند دسمبر دوہزار تیرہ میں انگلینڈ کے خلاف ایشز کے چوتھے ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز کی جس کی رفتار ایک سو چھپن اشاریہ آٹھ کلومیٹر فی گھنٹا تھی میچل جانسن نے دوہزار چودہ میں آئی سی سی ٹیسٹ پلئر اور کرکٹر آف ڈیئر کا بھی ایوارڈ جیتا نمبر سات فیڈل ایڈ ورڈز ویسٹن ڈیز کے بائیں ہاتھ کے بولر فیڈل ایڈ ورڈز کا تیز ترین گیند کرنے والوں میں ساتھ ماہ نمبر ہے انہوں نے اپنے انٹرنیشنل کرکٹ کیریر کے پہلے سال ہی یہ اعزاز حاصل کیا فیڈل ایڈ ورڈز کی تیز ترین گیند کی رفتار ایک سو ستاون اشاریہ سات کلومیٹر فی گھنٹا تھی کریبین بولر نے دوہزار تین میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف میچ میں یہ گیند کر کے ٹاپ ٹین میں اپنا نام درج کروایا نمبر چھے انڈی روبرٹس کرکٹ کی تاریخ میں تیز ترین گیند کرنے والوں میں ویسٹ انڈیز کے انڈی روبرٹس چھتے نمبر پر ہیں انڈی روبرٹس نے 1975 میں آسٹریلیا کے خلاف میچ میں 169.5 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے گیند کروای دوہزار پانچ میں یو ایس کرکٹ ہال آف فیم میں انڈی روبرٹس کا نام شامل کیا گیا نمبر پانچ میجل سٹارٹ آسٹریلی بولر میجل سٹارٹ کا شمار دنیا کے تیز ترین بولرز میں ہوتا ہے 144.4 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بولنگ کرنا میجل سٹارٹ کے لیے معمولی بات ہے وہ اس رفتار سے بولنگ بہ آسانی کر لیتے ہیں میجل سٹارٹ تیز ترین گیند کے ساتھ انسونگ اور یورکر کے حوالے سے بھی مشہور ہیں انہوں نے تیز ترین گیند 160.4 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے کر رکھی ہے جو 2015 میں نیوزیلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز کی نمبر چار جیف تھومسن دائے ہاتھ کے آسٹریلین فاسٹ بولر جیف تھومسن کا شمار دنیا کے خطرناک ترین بولرز میں ہوتا ہے جیف تھومسن اور ڈینس لیلی کی جوڑی کو ٹیسٹ کرکٹ میں خطرناک ترین جوڑی سمجھا جاتا تھا جس کا سامنا کرنے سے بڑے بڑے بیٹسمنٹ ڈرتے تھے نمبر تین بریٹلی بریٹلی نے اپنے کیریئر میں تیز گیند بازی کے ساتھ کرکٹ کے تینوں فارمیٹس میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور اپنی زبردست پرفارمنس سے آسٹریلیا کو دوہزار تین اور دوہزار سات کے ورلڈ کپ جتوائے وہ ٹی ٹونٹ انٹرنیشنل کرکٹ میں ہیٹرک کرنے والے پہلے بولر ہیں بریٹلی نے دوہزار پانچ میں نیپئر میں نیوزیلینڈ کے خلاف میچ میں ایک سو ساٹھ ایشاریہ آٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ترین گیند کی نمبر دو شان ٹیٹ شان ٹیٹ نے دوہزار چھے سے دوہزار سولہ تک آسٹریلیا کی جانب سے کرکٹ کھیلی شان ٹیٹ دوہزار دس میں ہوم آف کرکٹ لارڈز میں تیز ترین گیند کا ورلڈ ریکارڈ توڑنے کے قریب پہنچے انہوں نے انگلینڈ کے خلاف ایک سو اکسٹھ ایشاریہ ایک کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند کی جو دنیا کی دوسری تیز ترین گیند ریکارڈ کی گئی نمبر ایک شویب اختر دنیا کی سب سے تیز ترین ڈیلیوری کا احزاز راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے مشہور پاکستانی فاسٹ بولر شویب اختر کے پاس ہے شویب اختر نے دوہزار تین آئیس ایسی ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے خلاف یہ احزاز حاصل کیا شویب اختر نے انگلینڈ کے خلاف میچ میں ورلڈ ریکارڈ بنایا جو اٹھارہ سال گزرنے کے باوجود بھی نہ ٹوٹ سکا شویب اختر کی ورلڈ ریکارڈ گیند کی رفتار ایک سو اکسٹھ ایشاریہ تین کلومیٹر فی گھنٹہ تھی شویب اختر نے انیس سو ستانوے سے دوہزار گیارہ تک پاکستان کی جانب سے کرکٹ کھیلی اور خوب شہرت پائی عظیم فاسٹ بولر نے ٹیسٹ کرکٹ میں ایک سو اٹھتر اور ایک روزہ کرکٹ میں دو سو سنتالیس وقتیں حاصل کر رکھی ہیں اگر شویب اختر انجریز کے مسائل سے دوچار نہ ہوتے تو وہ مزید ورلڈ ریکارڈز بنانے کی صلاحیت رکھتے تھے